بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورست کیسے ہیں آپ میں اللہ کی فضل و کرم سے الحامدللہ بلکل ٹھیک اور آپ کو بتاتے ہیں آج کا موسم کیسا ہے پچھلے دو دن سے تو کافی زیادہ گرمی تھی اور اتنی زلالت ہو گئی کہ سونا بھی مشکل ہو گیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہر بندہ کرنے لگا توبہ توبہ جیسے ہی ہر بندے نے توبہ شروع کر دی تو اللہ تعالی نے کر دی اپنی رحمت تو الحمدللہ رحمت کی بارش برسنا شروع ہو گئی رات سے جاری و سازی ہے موسم کی وجہ سے پریشان تھے پرندے بچے ہر کوئی پودا سارے کی سارے تھے پریشان تو اللہ کی رحمت سے موسم بہت اچھا ہو گیا اور سب ہوگے خوش تو موسم تو کافی اچھا ہو گیا لیکن گھر میں کوئی نہیں تھا گھر میں تھی میں اور چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے بچے تو ہم مجھے کرنا ہے بچوں کے ساتھ چل کیونکہ بچے اس پاس ہیں تو بچوں کے ساتھ ہی چل کروں گی فاطمہ اور محمد صاحب کر رہے ہیں موسم کو پھولی جائے اور میں دیکھ کے ان کو ہو رہی ہوں خوش کیونکہ بچے تو مسکراتے ہی اچھے لگتے ہیں تو دو دن چے بچے بہت پریشان تھے گرمی سے تو آپ الحمدللہ خوش ہوگے موسم اچھا ہو گیا اور فاطمہ بھی اچھے ہوگی اور فاطمہ کی کچھ طبیعت خراب تھی دانت بہت نکا رہی ہے شاید اس لیے تو وہ بہت زیادہ ایپسٹ تھی بخار ہو گیا ہوا تھا اور ساتھ موشن بہتر لگے ہوئے تھے تو شکر ہے اللہ کہ وہ بھی اب ٹھیک ہے کافی بہتر فید کر رہی ہے تو محمد صاحب بہنہ کو بہت دور لے گیا محمد صاحب جی کہاں لے کے جا رہے اس کو کیوں چھوڑایا ادھر اس کو کیوں ادھر چھوڑایا ہے نہیں اس کو ماما کے پاس لے کے آنا تھا وہ پریشان ہوگی نو شابہ جلدی سے جاؤ بہنہ کو لے کے آؤ تو امیر جی کو جانا تھا ضروری کام سے باہر اور امیر جی وہاں چلے گی ابو جی کے ساتھ اور سرطاز صاحب گئے ہیں ٹور پہ تو وہ تو خوبچیل کہہ رہے ہوں گے میں اس لیے نہیں کیونکہ فاطمہ ٹھیک نہیں تھی اور مجھے کرنے تھا گرمی سے اوائٹ کیونکہ جب اگر سے باہر نکلتا ہے تو گرمی سردی موسم کی سکتیاں سہنی پڑتی ہیں تو محمد صاحب ہو رہا ہے پریشان کہہ رہا ہے کہ میری کوکی ٹانگ ٹوٹ گئی اب یہ نہیں پتا توڑی کس نے ہے مجھ سے بار بار پوچھ رہا ہے کہ کس نے توڑی ہے تو کوئی بات نہیں بیٹا ہم اور لے لیں گے ڈونٹ وری ڈونٹ وری جی ہاں تو کیا بات ہو رہی تھی سر نکلے ہیں ٹور پہ یعنی کہ ان کو ٹرائبل کرنا بہت اچھا لگتا ہے تو وہ ٹرائبل کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور میں ساتھ کیوں نہیں گی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ ٹھیک نہیں تھی اور کرنی سردی موسم کے ہلاوٹ چھو ہیں وہ کافی برداشت کرنے پڑتے ہیں جب گھر سے باہر نکلا جاتا ہے تو میں کچھ اس لیے نہیں گی کیونکہ بچے تھوڑے چھوٹے تھے تو ملنے جانا مناسب نہیں سمجھا لیکن محمد شام تو جانا جاتا تھا اس کو بھی کوئی لے کے گیا لگتا ہے باہر کوئی آیا ہے محمد شام دیکھو باہر کونا ہے دیکھو چابی بھینکیں گے نا تو دیکھتی ہوں کون آیا ہے باہر تو آیا ہے کوئی سپیسل مہمان تو ان سے ہوگی میری ملاقات اس کے ساتھ میں اس ملاقات کو پوائنٹ اپ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اب میں تھوڑی مصروف ہو جاؤں گی اور ٹائم نہیں ملے گا تو نئی گفشت تک کے لئے نئی روٹین اور نئی بلوگ تک کے لئے بولتی ہوں آپ کو اللہ حافظ بس خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اللہ رہے ڈی تک اسم ڈی ڈی ٹی ڈ� ڈی ڈی